بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وادی الجن آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مشاء اللہ وادی الجن میں یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاء اللہ ویڈیو میں سب آگے مکمل آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں مدینہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے اور آستے کا بھی سفر آپ کو انشاء اللہ دکھائیں گے اور یہاں حجاج اکرام جو بھی عمرے پہ آتے ہیں اکثر یہاں آتے ہیں وادی الجن یہاں آکے ماشاء اللہ یہ بہت سہاتی جگہ ہے اور موجزہ بھی یہاں ہے ویڈیو میں اس کے متعلق سارا آپ کو بتائیں گے انشاء اللہ وزن اللہ رب الکینات آپ کو یہاں لے آئے ویڈیو آخر تک واج کیجئے گا بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو لاکھوں کروڑوں درود و سلام مرض کرتا ہوں مولا کینات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت ادھر پر ماشاء اللہ میں ہوں آپ کا بھائی جاسپرا مدینہ منورہ سے اور نکل پڑے ہیں مدینہ سے پاکستان سے دوست آئے ہوئے تھے حجاج اکرام ان کو زیارات کرانے کے لئے بہر نکلے ہیں مدینہ سے جا رہے ہیں وادی الجن اور ہم نے سوچا کہ اپنے بہنوں بھائیوں کو دوستوں کو اپنے سب قریب رکو یہ راستے کا مناظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور وادی الجن کے مناظر بھی دکھائیں گے اور وادی الجن کے بارے بھی آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ بھی جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ سے سیٹی سے بہر نکل چکے ہیں اور یہ راستے میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب خجوروں کے باغات ہیں یہاں ماشاءاللہ بہت بڑے باغات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کلومیٹر گاڑی چل چکی ہے اور ابھی بھی یہ باغات باغی ہیں اور کافی تعداد میں ہیں اور مختلف یہاں ماشاءاللہ خجوریں جو ہیں مختلف وریٹی کی خجوریں اور کمتی کمتی خجوریں ہیں اور بہت خوبصورت مناظر ہیں جو بھی عمرہ حجاج یہاں آتے ہیں اور اس وادی جن کی طرف رکھ کرتے ہیں ایک تو کھلی جگہ ہے اور ماشاءاللہ یہاں بہت پیارا مناظر ہیں کیونکہ وہاں حجاج اکرام جاتے ہیں اور سہر تفریح بھی کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ حجاج اکرام کی گاڑی بھی آگے جا رہی ہے وہ بھی جا رہے ہیں زیارت کے لیے ابھی شہر سے بالکل نکل چکے ہیں مذروں سے بہر خجوروں کے باغات سے بہر نکل آئے ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں یہ تقریبا مدینہ منورت سے پچاس کلومیٹر دور فاصلے پہ وادی الجن ہے جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں اور آپ کو اس کی حقیقت بھی بتاتے ہیں آپ راستے کا مناظر پہ دیکھئے اور ہم لوگ جو ہیں وادی الجن کی طرف گمزان ہیں جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے لوگ ہی لوگ ہیں یہ وادی الجن ہم بھی پہنچنے والے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو اس کے مناظر بھی دیکھائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ انڈو نیشیا کی عورتیں ہیں زوار ہیں اور یہاں اونٹھ ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت مناظر ہیں لوگ جو ہیں یہاں پانچ پانچ ریال دے کے ان کے اوپر سواری کرتے ہیں یہ اونٹھ سواری ہو رہی ہے یہ انڈو نیشیا کی عورتیں ہیں جو اونٹھ کے نئے کی اوپر بیٹھیں ہیں اور ابھی ان کو چکر لگائیں گے یہاں سے چکر لگا کے اور وہاں گمہ پھرا کے یہاں اتار دیں گے اور پانچ دست ریال وہ لے لیتے ہیں بہتی وائری بیوٹیفل ویو وادی جن اور یہاں دوسرا یہ پچاس کلمیٹر دور ہے لیکن یہاں ہر چیز ملتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو گاڑی کھڑی ہیں اتر تین چار گاڑی ہیں سکرین کی ہیں اور یہاں جوس کی دکانیں ہیں جوس بناتے ہیں اور یہاں فل فروٹ اور دوسری چیزیں بھی یہاں ملتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی گاڑی ہے یہ بھی اسکرین کی گاڑی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک قسم کا یہاں بازار شاپنگ مینی بازار بنا ہوا ہے یہاں ہر چیز جو ہے یہاں شاپنگ بھی ہوتی ہے اور وادی جن کے بہتی ماشاءاللہ یہاں خوبصورت مناظر ہیں اور ابھی آپ کو وادی جن کے متعلق بتاتے ہیں کہ وادی جن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہاں جو ہے یہودی اباد تھے تو ان کا جو سردار تھا وہ بیمار ہو گیا اس نے اپنے آدمی بھیجی مدینہ منورہ میں نبی پاک کے پاس کہ آپ جو ہیں دعا کریں یا خود آئیں کہ ہم بیمار ہیں ہم صفاعیاب ہو جائیں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اوٹ نہیں بھیجی اور ان کو کہا کہ اس کا دودھ جو ہے وہ دوھ کے پیئیں اور پھر مجھے واپس کر دینا تو جب ان لوگوں نے سب بیمار تھے قبیلہ والے اور ان کا سردار بھی بیمار تھا جب انہوں نے نبی پاک کی اٹھنی کا دودھ پیا تو سب صحتیاب ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ یہ تو بہت کام کی چیز ہے اسے لیے ہم یہ اٹھنی جو ہے نبی پاک کو واپس نہیں کرتے وہ لوگ خیانت کرنے لگ گئے اور اٹھنی کو لے کے یہاں سے دور جانے لگے تو اٹھنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ تھی وہ مدینہ کی طرف کھینچا ہے وہ دوسری طرف کھینچیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی ان سے چھڑا کے یہاں مدینہ کی طرف دوڑ پڑی تو یہ جگہ جو ہے یہ مدینہ کی طرف سے یہ جو اچھائی ہے اور دوسری طرف یہ نیچی جگہ ہے لیکن یہاں جو ہے گاڑی بند کی جائے یا سڑک کے اوپر پانی ڈالا جائے تو مدینہ کی طرف جس طرف اچھائی ہے اچھائی والی سیٹ پہ یہ پانی بھی چلتا ہے اور گاڑی بند کرتے ہیں وہ بھی اچھائی والی مدینہ کی طرف چلتی ہے اور دوسری طرف جس طرف نیچی جگہ ہے اس طرف نہیں جاتے یہ ماشاءاللہ یہ موجزہ ہے نبی پاک اٹھنی کا اور کچھ لوگ اس کو وادی جن اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے اس لیے یہ مدینہ کی طرف آتے ہیں لیکن حقیقت میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وہی موجزہ ہے نبی پاک اٹھنی کا اور یہ آپ لوگ جو ہیں مناظر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں وہ ایک دو گاڑی نہیں ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہو پچیس تیس دو گاڑی بڑی ہیں اور یہاں بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں رونک ہے جب بھی آپ لوگ مدینہ منورہ آئیے گا یہ پچاس کلی میٹر وادی جن ہے ضرور جائے اور وہاں کا موجزہ بھی دیکھیں اور موجزہ کے دیکھنے کے بعد جو ہے وہاں کیونکہ ایک شہر سے بہر ہے اور یہ ویزٹ بھی کی دیئے اور ارام سکون بھی وہاں کیجئے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ